اسلام علیکم آج ہم لوگ بنائیں گے پنیر جل فریجی جو بہت ہی دیسٹی بہت ہی مجھے کا بنتا ہے بلکل ریسٹرون جیسا تیار ہوگا آپ کا پنیر جل فریجی جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے بہت ہی ایزی ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے پنیر لیا ہے دو سو گرام اسے لمبے کیپس میں کٹ کر لیا ہے ٹماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے ہر ہے دھنیا اور پیاس کے پتے لسنہ درک کا پیسٹ ایک گاجر ایک سملا میرچ ایک پیاس اچار ہڑی میرچ میرچ ہے ہلدی پوٹر چاٹ مسالہ دھنیا پوٹر گرام مسالہ تو یہاں پہ ہم نے کرائی لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دو چمچ آئل اور اسے اچھی طریقے سے فیلا لیں گے اور اس میں پنیر کے پیسز کو ڈال دیں گے ہمیں اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا دونوں سائٹ سے پلٹتے ہوئے سیک لینا ہے دیکھیں اس طریقے کا ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اگر آپ زیادہ پکائیں گے تو یہ بلکل روبر کی طرح ہو جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا پنیر زرفرجی اچھا نہیں بنے گا تو اسی لئے اسے زیادہ فرائی نہ کریں تو یہ دیکھیں اس طریقے کا ہی ہمیں چاہیے تھا تو اب اسے نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین سے چار چمچ وائل ڈالا ہے اور اس میں گاجر ڈالا ہے گاجر کو ہم ایک دو منٹ بھون لیں گے تاکہ یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اور اب اس میں سملم اچھ ڈال دیتے ہیں اسے بھی ایک منٹ بھون لیں گے یہاں پہ آپ اپنے پسند کی سبزیاں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ سبزیاں آپ لے سکتے ہیں تو ایک برے سائز کا پیاز کو بھی ہم نے لمبے کٹ میں کاٹ لیا اس طریقے سے ڈال دیں گے تھوڑے موٹے ہیں اور سارے سبزیوں کو اچھے سے ہمیں فرائے کر لینا ہے اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے یہاں پہ ایک چمچ نمک ڈال دیں گے تاکہ سبزی میں نمک اچھی طریقے سے آ جائے تو دیکھیں اچھی طریقے سے سبزیاں فرائے ہو چکے ہیں تو اب اسے نکال لیتے ہیں کرائی میں ہمیں چار سے پانچ چمچ وائل ڈالا ہے اور ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے اور یہاں پہ چوپ کے اوہ پیاز ہری میرچ اسے ڈال کے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ہمیں اسے براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوفٹ ہونے تک اب اس میں سوکھے مسالے ڈال دیں گے سارے سوکھے مسالے کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کالی مرچوں کا پاورڈر ایک چمچ ٹامٹر کا پیش دو میڈیم سائز کا ٹامٹر کو ہم نے پیش بنا لیا ہے اور اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ادھرک لیسن کا پیش ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر کے اس سارے مسالے کو تین سے چار مینٹ اچھی طریقے سے بھونیں گے تک یہ اچھے سے پک جائے تو دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا اب اس میں کریم ڈال دیں گے جو دودھ میں ملائی جمتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس سے ٹیس آتا ہے پنیزل پریجی کا تو اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیا ہے چولے کے فلیم کو میڈیم لو رکھنا ہے یہاں پہ سبزی ڈال دینا ہے اور سبزی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پنیر پنیر کو بھی اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس کر لینا ہلکے ہاتھوں سے تاکہ پنیر ہمارا ٹوٹے نہ ابھی سے ہی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی خوزبو آ رہی ہے اور اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے کسوری میتھی تھوڑا سا روشٹ کر کے اسے ڈالا ہے تاکہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے بلکل ریسٹرون جیسا تو اب اسے ہم ڈھک کے پکائیں گے تین سے چار مینٹ کے لیے تو دیکھیں تین سے چار مینٹ اسے ہم نے پکائے اب اس میں پیاس کا پتہ سپریگ آنین ڈال دیں گے اور دھنیا پتہ اور اسے پھر سے ڈھک دیں گے لو فلیم پہ تین سے چار مینٹ کے لیے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا پانیر جل فریجی بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب اسے سرف کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پانیر جل فریجی کتنا زبردست سا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیار سا آیا ہے آپ اسے روڈی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ سرف کریں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ ریسے بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو پلیس ازے لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ